اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خریت سے ہوں گے ویورز تین اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں آج بات کریں گے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے جی آئی ٹی کو کیسے چک کرا دیا اور کیا ان کو دھماکے دار قسم کے جوابات دیئے جب وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلائے گئے تھے تو کیا وہاں پر کنورسیشن ہوئی اور کیا ان کی کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ اس سے پہلے ہی وہ رات گئے اپنے خطاب میں بتا بھی چکے تھے جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ جی آئی ٹی کے سوالوں کے جوابات دے رہے جب جا رہے تھے تو ان کے مائنڈ میں کیا تھا دوسرا کچھ اہم فیصلے کیا ہے عمران خان صاحب نے اور دو تین ان کی پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں ان سے متعلق کچھ خبریں سامنے آئی ہیں جو بڑی دلچسپ بھی ہیں اور کچھ افسوس کی بھی قابل ہیں کہ کچھ لوگ جن پر آپ اتبار کرتے ہیں اگر وہ قابل اتبار نہ رہیں تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے کیا واقعی کچھ لوگوں کو پہچاننے میں خاصی دیر لگا دی کیا مردم شناسی کم ہے عمران خان صاحب میں تھوڑی بات کریں گے اس حوالے سے اور لاسلی آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز نے کیوں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے کس بات نے انہیں چپ لگا دی ہے کدھر خاموش ہیں وہ کدھر غائب ہیں تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ابھی تک پیچھے جو بیک راؤنڈ ہے وہ کیوں اس طرح سے ہے لائٹ کا کچھ ایشوز ہے تو بات یہ کہ جو گھر پہ میرا سیٹ اپ ہے وہاں پر تو میں نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لیا منیج کر لیا لیکن جب میں دفتر میں ہوتی ہوں پھر یہاں سے جب میں وی لاغ کرتی ہوں تو اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ابھی تک موجود ہیں لیکن یہاں پر کچھ محدود اختیارات ہیں میرے تو ظاہر ہے اس میں میں ہر چیز شاید بہت زیادہ لیورج نہیں لے پاتی اور کوئی مناسب جگہ کا انتظام آفس میں کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے لیکن بہرحال کوشش یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچتی رہے جو مین مقصد ہے ساری کنورسیشن کا کہ چیزیں آپ تک پہنچائیں بات آپ سے ہوتی رہے کنیکشن آپ سے بہار رہے یہ ضروری ہے اس میں ناغہ نہ ہو اس میں کوئی تاتل نہ آئے تو چلیے جی پہلے چلتے ہیں فڈا فڈ اپنی پہلی سٹوری کی طرف جو کہ امران خان صاحب کی جی آئی ٹی میں پیشی سے متعلق یہ جی آئی ٹی جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ نو مئی کے واقعات کی تختیش کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ جی آئی ٹی امران خان صاحب کو کال کرتی ہے امران خان صاحب وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کیا سوال جواب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو گتاعت دیتی ہوں جو امران خان صاحب جس جی آئی ٹی کے صاحب نے پیش ہوئے ہیں یہ بیسیکلی ایک ڈی آئی جی ایک ایس ایس پی اور چار ایس پی پر مشتمل تھی اور امران خان صاحب ایک گھنٹہ تک ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے اور ان سے تمام جو سوالات ہیں وہ کانفرنس روم میں کیے گئے اور بڑے انہوں نے کہا کہ جی ہم پروفیشنل انداز میں آپ سے سوالات کریں گے اور وہی بات کریں گے جو پروفیشنل ہو ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی گفتگو آپ کے ساتھ نہ کریں اور سیاسی سوالات نہ کریں اور آپ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ سیاسی جوابات نہ دیں تو بہرحال جی جو انہوں نے سوالات کیے جو اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نو مائی کے جو واقعات ہیں اس کی پلاننگ کی گئی کیا اور یہ تمام پلاننگ سے آپ کا کیا تعلق ہے تو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا اور انہوں نے کہا جی بالکل پلاننگ کی گئی میں تو خود یہی کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ کی گئی سازش کی گئی لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان فیکٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سازش تو ان کے اگینسٹ کی گئی تو انہوں نے کہا کیا سارے ملک میں ایک ساتھ یہ جو مختلف واقعات ہوئے یہ محض اتفاق تھا یہ بغیر کوئی پلاننگ کے ہو گئے تو انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ ہوئی ہے لیکن یہ پلاننگ کہیں اور ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں تو اس پلاننگ کا بہرحال حصہ نہیں تھا لیکن یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پلاننگ تو بہرحال ہوئی ہے اور اسی پلاننگ کے تحت یہ مختلف مقامات پر ایک ساتھ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے لیے پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا پوری پلاننگ کی گئی اور لوگ بھی ایون وہاں پر کچھ انسٹال کیے گئے اور جو لوگ وہاں پر ہونے چاہئے تھے ان لوگوں کو وہاں پر نہیں رکھا گیا تھا اس دن تو یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہوا پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کے خیال سے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف کیوں گئے آرمی تنصیبات کی طرف کیوں گئے کینٹ کے چہری کا رخ انہوں نے کیوں کیا جو مختلف یادگارے ہیں فوجیوں کی ان کی طرف انہوں نے کیوں جا لیا جا کے معاملہ تو اس پر عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا اور یہ وہی جواب ہے کموبیش جو اس سے پہلے وہ اپنے خطاب میں بھی کہہ چکے تھے گزشتہ رات انہوں نے کہا کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے جب مجھے کمانڈو ایکشن کر کے آپ گرفتار کریں گے اور پولیس کے بجائے رینجرز کا استعمال کریں گے سپیشل فورس کا الیٹ فورس کا سپیشل کمانڈوز کا آپ استعمال کریں گے تو لوگوں کو تو یہ تاثر جائے گا کہ مجھے فوج نے گرفتار کیا تو جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ فوج نے نہ صرف مجھے گرفتار کیا بلکہ ایک بدتمیزی کے ساتھ گرفتار کیا اس میں باقاعدہ تشدد کا الیمنٹ شامل کیا گیا توڑ پھوڑ کی گئی لوگوں کو زخمی کیا گیا ڈنڈے برسائے گئے دھککم پیل کی گئی مجھے بھی گھیسیٹتے گسارتے دھککے مارتے اور اسی طریقے سے بری طرح ہینڈل کرتے ہوئے مجھے بھی جب جبردستی بکتربند گاڑی میں گھوسیڑا گیا تو بیسیکلی یہ سارے ویجولز جانبوچ کر کریئیٹ کیے گئے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں میں اشتیال آئے تو جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کا مقبول لیڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیل فوج کر رہی ہے تو وہ کیا جا کے عدالت کے سامنے اتجاج کریں گے کیا وہ جا کر کسی مارکٹ میں بلا ضرورت فورس کا استعمال نہ کیا جاتا میں تو پہلی اس بات کیلئے تیار تھا کہ اگر وارنٹ گرفتاری موجود ہیں تو مجھے آپ دکھا دیں میں آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں تو یہ فورس کا استعمال کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیا ضرورت پیش آئے تھی کس نے آرڈر کیا تھا رینجرز کو کہ آ کے گرفتار کریں رینجرز کو تو نہیں ہونا چاہیے تا وہاں پر نیب میں اگر القادر ٹرسٹ میں گرفتاری کرنی تھی تو نیب کے اہلکار آتے پولیس کے ساتھ آتے وارنٹ دکھاتے لے جاتے ہاں اگر میں وہاں پر کوئی یوز آف فورس کرتا مضاہ مت کرتا تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ نے حالات خراب ہو رہے تھے تو اس لیے کوئی بلالیا ہوتا لیکن جب میں تو پہلے ہی عدالت میں موجود ہوں میرے ساتھ کوئی ڈنڈا بردار فورس نہیں ہے میرے پاس کوئی اس قسم کا اسلحہ بردار جتھا موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو کس بات کی ٹینکشن تھی کہ آپ نے سیدھا سیدھا رینجرز کو کمانڈوز کو بلا کر مجھے گرفتار کروایا تو عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ سب کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ فوج کے خلاف ایک احتجاج کے لیے اس طرف جائیں جس طرف نارملی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ لوگ جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا لوگ اس طرف گئے اور پھر ایونچولی وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی جلاو گہرا ہوا اس کے بعد ایک پورا سین کریئٹ ہوا جس میں کنینہ کنین پہلے سنگ سٹرال لوگ موجود تھے اور کچھ ظاہر ہے وہاں پر آنے والے تجاج سے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے ہوں گے باتیں ہیں وہ جی آئی ٹی کے سامنے ان کے جوابات دیئے اور جی آئی ٹی نے چیرمن پی ٹی آئی کو مختلف ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائیں لیکن عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں پھر یہ بھی عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹ جو ہو رہا ہے کہ جی میں واپس آنگا اور پھر ان تمام کاروائیوں کا جواب بھی دینا ہوگا تو یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے ایک طرح سے وان بھی کیا کہ یہ سب جو ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے اس کا جواب کہیں نہ کہیں آپ کو دینا پڑے گا جب کبھی میں واپس آنگا تو بیرہ یہ پہلی بار عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے اور قیلہ گجر پولیس ہیڈ پورٹرز میں انہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا تھا جہاں پر وہ تفتیش کا حصہ بنے اور بڑے ٹھوک بجا کے انہوں نے کلارٹی کے ساتھ اپنی موقع کو سامنے رکھا اس سے پہلے جو گزرشتہ رات انہوں نے خطاب کیا اس میں یہ باتیں وہ کر چکے تھے اور انہوں نے پچھلی راجو خطاب میں ایک بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کیونکہ اس بات کو بڑا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ لوگ کورکمنڈر ہاؤس گئے تو گئے کیوں اور اگر وہ لوگ کورکمنڈر ہاؤس گئے اور جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے تھے مختلف پروگرام انکرز بھی سوال کرتے ہیں کہ جی جو لوگ انہیں وہاں بھیج رہے تھے وہ تو پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے وہ تو پی ٹی آئی لیڈران ہیں ورکرز ہیں ان کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو ادھر کینٹ میں چلو کچھا ہی چلو وہ چھاؤ نہیں چلو تو وہ کون لوگ ہیں تو پی ٹی آئی کی ہیں لہٰذا یہ سادش پی ٹی آئی نے کی تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب نے یہ بات اپنے کتاب میں کہ دیکھئے جب آپ اگر دیکھیں ملکوں میں مختلف جگہوں پر تو کہیں پر بھی یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ جا کر کورک مرڈر ہاؤس کے سامنے اتجاج نہیں کر سکتے ہمارا بھی آئین اور خانون اس بات میں کہیں پہ بھی اس بات کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈال رہا کہ آپ نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم کورک مرڈر ہاؤس جا کے اتجاج کریں لیکن وہ یہ کہنے کہ اگر لوگ چلے بھی گئے ہیں تو کیا یہ کوئی خلاف آئین تھا ہاں توڑ کھوڑ وہاں جا کر کرنا یہ ضرور غلط تھا اس کی وہ بالکل بھی نہ تو ہدایت کا بھی کرتے ہیں اور نہ انہوں نے اس دن کی لیکن وہاں تک صرف اگر پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے تھے اتجاج ریکارڈ کرانے تو انہوں نے ادھر ہی جانا تھا کیونکہ جب پولیس کی بجائے رینجرز گرفتار کریں کمانڈو ایکشن کر کے گرفتار کیا جائے تو پھر لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ گرفتار کر رہے ہیں وہ پھر انہیں کی دفاتر کے سامنے اتجاج کرنے جائیں گے تو یہ کوئی آئین اور قانون میں اس کی ممانعت نہیں ہے اور اتجاج کا حق سب کو ملتا ہے تو عمران خان صاحب اس بات کے کلیر ہیں کہ جانے کا کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی لیڈرز نے بھی میں بھی کہا اور عوام بھی اس طرف جانا چاہتی ہوگی لیکن that does not mean کہ یہ چیئرمن پی ٹی آئی نے جا کر انہیں پورا ایک پلان دیا تھا کہ وہاں جا کے توڑ پور کرنا ہے اور اس میں جو ان کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ساری سازش کا فائدہ انہیں ہوا ہوتا پی ٹی آئی کو ہوا ہوتا عمران خان کو ہوا ہوتا تو پھر تو وہ کوئی الزام بھی لگایا کہ ہاں بھئی یا آپ نے اس کی یہ کیا بھئی اس سے تو انہیں اُلتا سارا نقصان ہی ہوا ہے تو انہیں کس بات کا فائدہ تھا کہ وہ اس قسم کی سازش کرتے تو عمران خان صاحب نے یہ ایک بڑا سٹرونگ نیریٹیو بنایا ہے اور اب دیکھتے ہیں جی آئیٹی کیا اس پر آگے چل کر فیصلے کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے کیا تفتیشی ریپورٹ تیار ہوتی ہے لیکن یہ ایک عمران خان صاحب کلیارٹی کے ساتھ جو نو مائی کے واقعات اس کے پر ان کا موقف بہرحال سامنے آ گیا اور اچھے چیز یہ کہ وہ بہرحال تفتیش کا حصہ بھی بنیں اور اس کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اب ذرا اس پر آ جاتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تک بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینٹ نہیں چوٹا لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں اور اب انہیں اس بات کا احساس بھی ہو جلا ہے کہ جی ہم نے جو جلد بازی میں اور دباؤ بلکل ہی ورداشت نہیں کیا اور بلکل جلد ہی ہمت ہار گئے اور پی ٹی آئی چوڑنے کا اعلان کر دیا کہ یہ کوئی اچھے فیصلے نہیں تھے اس کا ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے اور شاید اب وہ اس چیز کے لیے کوششیں بھی شروع کر رہے ہیں کہ کسی طرح واپسی ممکن بنائی جا سکے عمران خان صاحب اس پر پہلے ہی جواب دے چکے ہیں کہ وہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے کہ کس کو واپس لینا ہے اور کس کو واپس نہیں لینا لیکن اس دوران دو تین اہم انکشافات بھی ہوئے ہیں اور حارون رشید صاحب جو کہ سینئر صحافی اور تذیرکار عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی ہیں ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی عمران خان صاحب اس طرح درست نہیں کر رہے اچھا شاہ محمود قریشی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو حارون رشید صاحب شکل صحیح جن کے بارے میں تھوڑا خرچہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ وہ شاید ڈبل وکٹ پہ لوگ کھیلنے والوں میں سے ہیں اور ان کا کچھ انداز جو ہے وہ مسنوی ہوتا ہے اور وہ شاید اس طریقے سے چیزوں کو بلکل سٹریٹ فارورڈ لی ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بلکل آپ خرے انداز سے کرتے ہیں وہ چیز شاید انہیں ہمیشہ سے ڈاؤٹ فل لگتی تھی وہ بہت جلدی لوگوں کو اعتبار کر لیتے ہیں اور بھرپور جس پہ اعتبار کرتے ہیں بھرپور کرتے ہیں تو شاید محمود قریشی صاحب کو بھی وہ بھرپور اعتبار کرتے ہیں لیکن اب جو حارون رشید صاحب ان سے ملاقات کے بعد خبر دے رہے ہوئی ہے کہ اب عمران خان صاحب ان کے بارے میں دی ڈاؤٹ فل ہو چکے ہیں کہ قریشی صاحب بھی شاید پوری طرح ان کے ساتھ نہیں ہیں پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے پارٹی میں انہیں بھی رکنیت بنیادی ختم کر کے نکال دیا گیا پارٹی سے اور ان کے حوالے سے جو سازش ہے وہ بڑی دلچسپ ہے جو کہانی چل رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب کو میٹنگ کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے دوران ہی کوئی صادق ایم پی اے نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ نے پرویز خٹک صاحب کو کیا کوئی ایسا ٹاسک دیا ہے کہ آپ پارٹی ایک میں اس سرے سے کوئی نیا نام دے کے پارٹی کو لوگوں کو اکتھا رکھیں اپنے ساتھ اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ جی جو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ اناؤنس کر دیں گے کہ یہ تو پی ٹی آئی ہی تھی بیسکلی تو اس طرح کا کوئی آپ نے تاسک دیا ہے تو اس پر عمران خان صاحب مسکر آئے رہا اور کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی تاسک نہیں دیا اور پھر وہ جو مذکورہ ایم اے یا صاحب ایم پی جو تھے انہوں نے ڈینن ڈیوینگ ڈای کھٹنگ ہی پرویس کھٹک صاحب کو کوال ملا دی اور ان کی جو تول آئی و سب کو اس لما دی جس میں پرویس کھٹک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بیلکل ایسا ہی تاسک مجھے دیا گیا اور اس طرح سے ساری کہانی کھل گئی اور ایکسپوز ہو گئی پھر امران خان صاحب کو پرلے بھی انہیں خبر مل رہی تھی اس قسم کی وہ پھر اور زیادہ سامنے سبو پروف کے ساتھ بات آگئی تو پھر عمران خان صاحب نے پرویس کھٹک صاحب کا پتہ جو تھا وہ صاف کر دیا تو یہ ایک بڑا دھچکہ بھی ہے ایک طرح سے لیکن ایک اچھا بھی ہے عمل کہ ظاہری سی بات ہے دھچکہ اس لحاظ سے کہ وہ لوگ عصد عمر صاحب ہوں پرویس کھٹک صاحب ہوں شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اور عمران خان صاحب انہیں بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ اہم بنیادی قلیدی فیصلوں میں شامل رہے ہیں لیکن بعد میں عصد عمر صاحب اگر یہ کہیں کہ جی میں فیصلے کے ساتھ متفق نہیں تھا میں تو پولیسی سے افتلاف کرتا تھا تو پھر یہ باتیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں کہ آپ پھر اگر اس وقت مین لوگوں میں سے تھے تو آپ پھر اس وقت بات کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتبار نہیں تھا یا کوئی آپ کو افتلاف تھا اسی طرح سے شاہ محمد قریشی صاحب وہ ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ وہ عمران خان صاحب انہیں ایسا ٹریٹ کرتے تھے کہ وہ نمبر دو ہیں بعد میں عمران خان صاحب کے انہی کو زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ شاید نمبر دو عمران خان صاحب کے شاہ محمد قریشی صاحب ہیں تو اگر وہ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے تھے یا پرویس فٹک اور شاہ محمد قریشی صاحب مقلق تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی بیpow پر تو وہاں جو باتچیت ہوتی تھی اس پہ اس انداز سے عمران خان صاحب کو بتایا نہیں جاتا تھا اور جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ہو بھو وہاں پر نہیں بتایا جاتا تھا کچھ اس پر منپلیشن کی جاتی تھی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب عمران خان صاحب کو کچھ اس قسم کی تلاحب نہیں ہیں تو عمران خان صاحب اس پہ ہٹتی ہوئے لیکن اگین وہ ہرٹ ہوکے کوئی بیٹھنے والے اس طرح سے تو ہیں نہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا مجھے پتہ چل رہا ہے اس ایک تف تائم میں کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے کون کتنا ڈیٹرمنٹ بندہ تھا نظریہ کے ساتھ کون جڑے ہوئے لوگ تھے اور کون جلدی گھبرا جانے والے لوگ تھے تو اب تو سارا کچھ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے تو اب یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب عصد عمر صاحب کے حوالے سے ناراضی کا اظہار تو پہلی کر چکے ہیں اور بڑا سخت جواب بھی انہیں دیا گیا تھا عصد عمر صاحب کو کاشل بازی کے انٹرویو میں جنہوں نے گفتگو کی تھی پرویز کٹر صاحب کو ویڈیو پارٹی سے نکال دیا گیا لیکن شاہ محمد پوریشی صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آ چکے ہیں البتہ پرویز علاہی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کافی پوزیٹیو ہیں اور ان کو بڑا اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی رائے بڑی بدلی ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس ایج میں وہ اتنی ریزسٹنس دکھا سکیں گے لیکن جس طریقے سے انہیں برداشت کی ہے ساری سختی تو وہ بڑی ان سے وہ متاثر ہوئے ہیں پرویز علاہی صاحب جب تک کہ میں یہ وی لوگ ریکارڈ کر رہی ہوں اگرچہ ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں رہائی کے لیے روپ کار پہنچ چکے ہیں جیل میں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی اور یہ وہی ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جیسے علی محمد خان صاحب کے معاملے میں ہمیں دیکھا اور رہنماوں کے معاملے میں دیکھا کہ رہائی ہوتی ہے لیکن رہائی میں ہی ہوتی ہے عدالت آرڈر جاری کرتی ہے لیکن انہیں کسی اور مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے تو یہی پیٹرن یہاں پر پرویز علاہی صاحب کی بھی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت تک شاید جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ وہ مطلوبہ پریس کانفرنس نہ کر دے اور دیکھتے ہیں جی وہ مزید کتی تبرداش کرتے ہیں لیکن نمران خان صاحب اس بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور لاسلی مریم نواز صاحبہ بڑی خاموش ہے مریم نواز صاحبہ نہ تو آج کل آپ کو کوئی پریس کانفرنس دھواندھار کرتی نظر آ رہی ہیں نہ ہی وہ مختلف کنونشنز جو کیا جا رہے تھے پی ایم ایل این کی جانب سے اس میں کوئی تقریر کرتی نظر آ رہی ہیں نہ ہی وہ کسی تقریب میں تقریر کرتی نظر آ رہی ہیں اور تو اور ان کا ٹویٹر بھی اس وقت خاموش ہے بالکل زیادہ ٹویٹس بھی نہیں کر رہی کوئی ایک آدھ ری ٹویٹ کسی خبر کو کیا ہوتا ہے لیکن کوئی خاص انہوں نے تابر توڑ حملے جو ہمیشہ ان کے جاری رہتے تھے عمران خان صاحب پر وہ بھی نہیں کر رہے تو میں بڑی اس کو کیرفلی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت انہیں کیا مسئلہ ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ بلا وجہ نہ تو خاموش ہوتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ بلا وجہ نہ ہی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ جب وہ متحرک ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے کوئی مشن ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی خاص ٹاسک لے کے وہ شروع کرتی ہیں چڑھائی کرنا اور پھر اس کے بعد جب ان کی خاموشی ہے تو وہ بھی کسی مسئلہت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی بغیر مسئلہت نہیں ہوتی لیکن ایک میرا خیال ہے رکاوٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے نام لے لے پر بھی پابندی لگے گئی ہے یہ پتہ نہیں ہوئی اتفاق ہے کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ اپنی مفتگو میں عمران خان صاحب کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہے انفیق ذکر ہی سارا ان کا ہوتا ہے تو شاید ان کو پتا ہے کہ ان کی تو سارے سپیچ انیوٹ ہو جائے گی اگر وہ سپیچ کرنے بیٹھیں گی کیونکہ عمران خان کا نام تو آن ایر جا نہیں سکتا اس وقت ٹی وی چینلز پر تو برخیال اس لیے بھی وہ تھوڑی خاموش ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہی اور نہ ہی کسی تقریر میں ان کا ذکر ہو رہا ہے نہ ہی تقریر ہو رہی ہے انفیق تو یہ ہے اور ٹویٹر جانے پر ان کا خاموش ہے لیکن یہ بات ضرور ہے تو مریم نواز صاحبہ مسلحت کی وجہ سے بھی خاموش ہو جاتی ہے لیکن بہرحال کچھ چیزوں پر ان کے تحفظات ضرور ہیں اور ان تحفظات کی وجہ سے بھی کچھ خاموشی ہو سکتی ہے اور یہ تحفظات کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کچھ معاملات پر رکاوٹ کی وجہ سے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گرین سیگنل شاید نواز شریف صاحب کے لیے اس طرح ابھی تک چیزیں تیزی سے ان کے حق میں سٹریم لائن نہیں ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو وعدے وعید تھے وہ ابھی تک پوری طرح ان پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ تحفظات ضرور ہیں مریم نواز صاحبہ کے خواہش اور مرضی کہن مطابق کچھ چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ابھی وہ کوئی نئی پلاننگ دیکھ رہی ہیں یا پھر ابھی کچھ نئے معاملات کو جوڑ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ ابھی پک رہا ہے مزید کے جوڑی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں ابھی اس کا معاملہ کچھ دیروں میں کھل جائے گا کہ وہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی ملتے ہیں انگلی ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ